اس ویڈیو میں آپ سے میں ڈسکس کروں گا کہ آپ کے پاس جو ایک کمپلین ہے جو کہ بہت زیادہ آپ لوگوں نے یوز نہیں کہہ لیکن پلیچ کا آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ کسٹمر جن کے پاس جو ہے بہت زیادہ ایشو ہیں کنیکٹیوٹی کے حوالے سے جیسے سنگ لاؤس کے حوالے سے ایشو آرہا ہے بہت زیادہ دس کنیکٹیوٹی کے حوالے سے ایشو آرہا ہے تو پی ڈی سیل فری آف کاسٹ ایک آفر پروائیڈ کر رہا ہے پلیچ سرویس کے حوالے سے تو اس اس کی کچھ کمپلین کا پارٹ ہے کمپلین ریجسٹریشن والا پارٹ کیا ہے وہ پلیچ سرویس میں آپ جاتے ہیں ٹھیک ہے پلیچ سرویس میں جانے کے بعد آپ ٹائپ میں جب آتے ہیں تو ٹائپ میں آپ کے پاس یہاں پہ آرہا ہے چارجی ٹھیک ہے نا چارجی پروائیڈ کر رہے ہیں پلیچ میں تو وہ آپ کو پکچر بھی شیئر کیے کہ پلیچ سرویس بسی کے لیے ہے کیا ہو کے اٹی آر میں دی جا رہی ہے سرویس اور یہاں پہ تین کمپلینز ہے ایک تو کسٹمر کی جو ہے دلیوری کی ر ریکویسٹ کسٹمر بولتا ہے کہ مجھے ریکوائیڈ ہے ڈیوائیس تو آپ ڈیوائیس ڈلیوری ریکویسٹ میں جاؤ گے ڈیوائیس پک اپ یعنی جب آپ کا ایشو ریزول ہو گیا تو ڈیوائیس آپ سے ریٹن لے لی جاتی ہے تو ڈیوائیس پک اپ کی یہاں پہ اچھے تیسرا آپشن جیسے پیکج پچاس جی بی کا ویم پروائیڈ کیا جاتا ہے اس کو جب تک اس کی سرویس اپ نہیں ہوتی ہیں وہ بار بار رینیو اگر کروائے جیسے پچاس جی بی یوز کر دیا تو پیکج رینیو کی ریکویسٹ یہاں سے جاتی ہے اور یہ ان پروگریس آسائن جاتی ہے اور ٹوینٹی فور آرز میں جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈیلیور ہو جاتی ہے چارچی ٹھیک ہے تو یہ پلیچ کا والا پارٹ ہے کہ کمپلین کی اس کی ریجسٹریشن کس طرح ہوگی اگر کسٹمر کہتا ہے جی مجھے ریکوائیڈ ہے اور میرے پاس یہ ایشوز ہیں اور اس کی کمپلین پندرہ دن سے آپ کے پاس یہاں پر شو ہو رہی ہے سی آر ایم میں تو پلیچ ایکٹیویٹی کو بھی کر دوں گا تاکہ آپ کے لئے مزید ہیلف ہو جائے پلیچ کے بعد ایک آخری پارٹ جو کمپلین کے حوالے سے وہ سرویس پرویجننگ کے حوالے سے سرویس پرویجننگ کا علا پارٹ ہے وہ میں آپ سے یہاں پر ڈسکس کر دوں تاکہ آپ کے اوورال تمام جو کنفیجن ہیں وہ دور ہے اس سے پہلے سی سی بیک اینڈ والا پارٹ ہے سی سی بیک اینڈ میں آپ کو پتا ہے یہ جو کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مسکنڈک کسٹمر ایکسچینج سے مسکنڈک کیا گیا یا پیٹی سیل شاپ سے کیا گیا اس کی ڈیٹیل یا ہلپ لائن انویسٹگیشن ہے وہ اس کی ڈیٹیل یہ تمام جو کمپلینز بنے گی کہ پیسے کی ڈیمانڈ کی یا بتنیزی کی تو ان کی آپ نے یہاں پر ڈیٹیلز کی ایدھر کرنی ہیں اگر ہلپ لائن سے ہوا ہلپ لائن کی انویسٹگیشن تو ہلپ لائن انویسٹگیشن ہے ٹھیک ہے نا اگر ایکسچینج کے لیے اپی ریسیل شاپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ بسیکلی سیونٹی ٹو آرز کی ہے لیکن جو ہمارے لائف جو وہ ہے ان کے لیے جو آپ کی ٹائمنگ ہے وہ فورٹی ایٹ آرز کی ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ چیز یاد رکھئے گا لائن میں ان کا نمبر نام ٹھیک ہے اور پرمیسز پہ ہوا کہاں پر ہوا آئیریا آف انسیڈنٹ وہ تمام چیزیں اور یہ چیزیں آپ نے نوٹس میں لازمی ٹیکل کرنا ہے تو یہ سی سی بیکنڈ والا پارٹ ہے ان کو ان ڈیٹیلز آپ کو ویسے ڈسکس کیا وہ ہے ویڈیو بنانے کا جس مقصد ہے آپ کو ایک ایک اپشنز کیا ہو جائیں اور اس کو بھی آپ نے ان پروگریس آسائن کرنا ہے وہ آلریڈی آپ کے مالج میں ہے آخری پارٹ جو اس میں ہے آپ کو وہ ڈسکس کرتے ہیں تاکہ یہ جو پارٹ ہے آپ کا سی آر ایم سر ریلیٹیل اے ڈوزی سارا پارٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس جو پرویجنگ کے حوالے سے ہے اور جو فاسٹ پات کے حوالے سے آپ جو ہے تین سے چار آپ کے کمپلینز جو آپ کو بتائی گئیں پرویجنگ کمپلین کیا بارڈمنٹ کیا جیسے فاسٹ پات کو بند کروانتا ہے پنگ کے حوالے سے کیونکہ پنگ کو کیا کر دیتا ہے وہ ختم کر دیتا ہے اور گیمنگ میں اس موتلی گیمنگ کا جو ہے فائدہ یہاں پر ہوتا ہے تو اس میں آف پہ تو یہ ہے اگر تمام چیزیں اوکے ہیں جیسے فاسٹ پات میں آپ کو بتایا کہ انہیں ارس سرور سے کنیک کروا رہے ہیں اور تمام اسٹر فالو کر کے پیرامیٹر وغیرہ سب کچھ صحیح ہیں تو فاسٹ پات آن کی ہم ریکویسٹ لے لیتے ہیں ان پروگرہ حسائن اور ٹوئنٹی فور دار کمٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن فاسٹ پات کی سروس میں ایشو آپ کو آرہا ہے پیرامیٹر لو آرہے ہیں ٹھیک ہے نا آن ہیں اور پیرامیٹر لو آرہے ہیں تو آپ نے کون سی ک پیرامیٹر کی کمپلین ریجسٹر کر دیتے ہو باقی آگے سٹیپ وہی ہوتا ہے آلٹرنیٹ نمبر اور تمام چیزیں مینشن کرنے کے بعد ان پروگرہ حسائن کرتے ہو اور آپ سیف کر دیتے ہو تو یہ والا پارٹ ہو جاتا ہے کمپلیٹ تینک یو سو مچ